اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم زہیم ایک نئے ویلوگ کے ساتھ کیا میاں نواز شریف کی پاکستانی سیاست میں انٹری ہونے جا رہی ہے کیا ترازو کے دو پلڑے برابر ہو چکے ہیں اور کیا واقعی لندن پلان کا کوئی وجود تھا کیونکہ میاں نواز شریف کو جس طرح سے لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس میں انسان قانون کے تابع نہیں بلکہ قانون انسانوں کے تابع نگر آ رہا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر بل جو پاس کیا گیا اس میں چیف جسٹس اور پاکستان کی پاورز کو کرٹیل کیا گیا نہ صرف چیف جسٹس اور پاکستان کی پاورز کو کرٹیل کیا گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک شک ایسی بھی رکھی گئی تھی جس میں سو اموٹو نوٹس کے خلاف جو پہلے اپیل کا حق نہ ہوا کرتا تھا وہ اپیل کا حق بھی دیا گیا تھا اور اب نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ سو اموٹو نوٹس اب ختم ہو جائے گا اور اس کی سزا کے خلاف اپیل ہو سکے گی ایک تو ہو گیا یہ ایک بل آج بھی پاس کیا گیا ہے الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ میں ترمیم کر کے اور یہ بل سینٹ سے پاس ہو گیا ہے اور کچھ دنوں میں قومی اسمبلی میں پیش کر کے پاس کروا لیا جائے گا اس بل کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہ صدر مملکت سے جو پہلے قانون کے مطابق مشاورت کرنا ہوتی تھی کہ کب الیکشن کروائے جائیں اب ملک میں عام انتخابات کے لیے صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان مشاورت کے بعد تاریخ دی جاتی تھی وہ تاریخ کی مشاورت والی شک کو نکال دیا گیا ہے اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اٹانومس نظر آئے گی آپ کو اس کے ساتھ ہی دوسری جو شک پاس کی گئی ہے اس کے مطابق جب چاہے الیکشن کمیشن الیکشن کو ڈلے کر سکتی ہے اور جس ڈیٹ کو انہوں نے گزٹی ڈیٹ دی ہوگی الیکشن کرانے کی اگر الیکشن کمیشن یہ محسوس کرے کہ ملک حالات سازگار نہیں ہے تو وہ دوبارہ سے ڈیٹ دے سکتی ہے اس ڈیٹ کو تبدیل کرنے کا حق بھی رکھتی ہے یہ آپ کو سمجھتے ہی ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب تاریخیں دی گورنرز کے ساتھ مشاورت کے بعد اور آخر میں صدر نے جو تاریخیں دی سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اس کے بعد یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ کانفلکٹ ہوتا ہے اب انہوں نے کانفلکٹ نکال دیا ہے الیکشن ایک دوہزار سترہ کی اس ترمیم میں ایک اور بڑی واضح ترمیم کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ناہلی کی سزا کو پانچ سال تک محدود کر دیا گیا ہے یعنی میکسیمم جو سزا دی جا سکتی ہے وہ تاہیات ناہلی کو پانچ سال میں کر دیا گیا ہے اس سے بھی صاحب ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کو اس سے بڑی مدد ملے گی اور وہ آہندہ الیکشن میں آہ سامنے نظر آئیں گے اور آہ ڈٹے وے نظر آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان استحقام پاکستان پارٹی کے جو روح رما ہے جھانگیر ترین صاحب ان کی تاہیات ناہلی ہو چکی ہے اور وہ بھی اپنے پانچ سال پورے کر کے آ جائیں گے دوسری طرف تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی ان الیکشنز میں کوئی خاص نوائندگی نظر نہیں آ رہی ظاہر ہے وہ باقاعدہ اگر ناہل ہو جاتے ہیں تو وہ پاکستانی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے کم از کم ان الیکشنز میں تو وہ سامنے نظر نہیں آتے تو دوہزار اٹھارہ میں جس طرح میاں نواز شریف کو الیکشنز سے آؤٹ کیا گیا تھا اسی طرح دوہزار تئیس کے الیکشن میں عمران خان کو آؤٹ کیا جا سکتا ہے تب صاف نظر آتا ہے کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو جاتے ہیں اب یہ ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر کرنے میں قانون کا بیجہ استعمال کیا گیا باقاعدہ قوانین بنائے گئے قوانین توڑے گئے اور جس طرح صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز نہ ہوئے اس کے بارے میں تو قانون چپ ہے کہ باقاعدہ طور پر قانون کو نہ صرف بریچ کیا گیا بلکہ آئین شکنی ہوئی قانون یہیں صرف نہیں بنائے گئے ماضی میں بھی بہت سے قوانین بنائے جاتے رہے آج ایک اور قانون ٹوٹتا ہوا سامنے آیا ہے کراچی میں میئر کے الیکشن کے لیے مرتضی وحاب تقریباً ایک سو ساٹھ سیٹوں کے ساتھ میئر منتخب ہو گئے ہیں جبکہ ایک سو بانویں سیٹوں کے ساتھ جماعت اسلامی کے نئیمو رحمان نہیں بن پائے کیونکہ ان کے تحریک انصاف کے لگ بھگ انتیس کے قریب آہ اراکین جو تھے وہ این موقع پر آہ الیکشن کے موقع پر جب کی ایم سی کانسل کے الیکشن تھے اس وقت انہیں غائب کر دیا گیا یا غائب ہو گئے پاکستانی سیاست میں ہمدردیاں بک بھی جاتی ہیں اور بہت ساری وفاداریوں کو زبردستی موڑ بھی جا داتا ہے اب کچھ ایسے ہی حالات یہاں پہ بھی ہوئے مگر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ واپس آئیں گے انتیس میمبران واپس آئیں گے اور یہ حکومتی بینچوں پر بیٹھیں گے یا اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں گے اگر یہ لوگ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں گے تو ایک اور اچمبے کی بات ہوگی کہ اپوزیشن والوں کی تعداد زیادہ ہوگی جبکہ میر جو بن چکے ہیں ان لوگوں کی اراکین کی تعداد کم ہوگی تو یہ ایک انوکھی سی کانسل بننے جا رہی ہے پاکستان کی کراچی شہر میں جو سب سے بڑا شہر ہے اب مرتضی وحاب کے بارے میں ایک اور بہت زیادہ کانٹروورسی چل رہی ہے کہ وہ نون الیکٹڈ میمبر ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ نون الیکٹڈ میمبر ہے کیونکہ کچھ عصہ پہلے جو دسٹرک حکومت کے قوانین میں ترامیم کی گئیں پیپرز پارٹی کی طرف سے اس میں انہوں نے یہ شک ڈال دی تھی کہ کوئی نون الیکٹڈ میمبر بھی میر کا الیکشن لڑ سکتا ہے شاید اسی بات کو مدر نظر رکھتے ہوئے ساری چیزیں کیونکہ میر کے پاس بھرپور طاقت ہوتی ہے بہت سے ادارے ہوتے ہیں اور وہ صوبائی حکومتوں کے بجٹ کو استعمال کرتے ہوئے چلتے ہیں تو پیپرز پارٹی کسی صورت یہ نہیں چاہے گی کہ ان کے نیچے جو میر ہو کراچی کا اتنے بڑے شہر کا میر ہو وہ ان کی اپنی پارٹی سے نہ ہو اس لیے یہاں پہ بھی دیکھا گیا کہ قوانین کو انسانوں کے تابع کر کے بنایا گیا اور اس کو استعمال کیا گیا یہ تھے آج کی ویڈیو کے کچھ حقائق اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اور آسانیہ پیدا کریں بہت شکریہ